خان صاحب نے جب وہ زیر حراست تھے کہ آزم سواتی کو اپروچ کرنے کے لیے میں نے بے تہاشا کالز کی فاروق خان ادھر ہوتے ہیں ان کے رشتہ دار بھی ہیں تو ان کے ثروہ میں نے ان کو پیغام بھیجا کہ میرے سے رابطے میں آئیں چیما صاحب کی پہلی جو انٹریکشن ہے فیض صاحب سے وہ اس دن ہے جس دن چیما صاحب کی پرائم منسٹر آفیس میں پریزنٹیشن تھی میری اتفاق کی بات ہے کہ میری کبھی ان سے ٹاکرا ہوا نہیں یہ دوسری لیبرشپ ہے خان صاحب کے جل جانے کے بعد ان کا کوئی رابطہ تھا فیض صاحب سے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان علی تاریک اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی ہمارے ساتھ اس وقت پاکستان طریقہ انصاف کی مرکزی رینما مصر اور جمشید چیما صاحبہ موجود ہیں میہم سب سے پہلے شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا میہم ایک سینئر صاحبی ہیں انہوں نے ایک نیا پندورا بوکس کول دیا ہے کہ آپ کی اور جب خان صاحب کی بات ہوتی ہے تو آزم سواتی جو کوڈ ورڈ تھا وہ فیض حمید کے حوالے سے تھا مطلب یہ ان تک کوئی پیغام رسانی کی جاری تھی یہ حقیقت کیا ہے ویسے تو آپ نے ویڈیو بھی میں بتایا سارا لیکن یہ اصل حقیقت کیا ہے کیا ایسے کوئی کوڈ ورڈ یوز ہو رہا تھا ہرگز نہیں سب سے پہلے تو میں صحافی آپ ہو جو سارا دن رزق حلال کے لیے جو جو صحافتی ذمہ داریاں ہیں ان کو نبھاتے ہو اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ جو پیکا ایکٹ اور یہ کون کون سے قوانین ہے یہ کن پہ لگنے ہے اور یہ کب لگنے ہیں اور میں ایسے لوگوں کو جو چار ٹکوں کے پیچھے نہ صرف اپنا ایمان بیچتے ہیں ایسے جھوٹ بولتے ہیں جو سفید جھوٹ ہے جو اگلے دو منٹ میں ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ جھوٹ تھا یہ بکواس تھی یہ بہتان تھا ان کی کیا عزت ان کی کیا کریڈبلیٹی لیکن پاکستان میں یہ بدقسمت دور ہے کہ جو جتنا جھوٹ ہے فراڈ ہے مکار ہے جو جتنا بکا ہوا ہے سولڈ آرٹیکل ہے اتنا ہی زیادہ اس کو ماشاءاللہ سے بڑھاوا دیا جاتا ہے تو جوید چودری جیسے لوگوں کو صحافی کہنا میں کہتی ہوں کہ صحافت کی توہین ہے میں بات ہوئی کیا تھی آپ کی اور خان صاحب کی جو بات ہوئی تھی وہ بات کیا تھی لیک ہو گئی تھی وہ لیکن اصل بات کیا تھی وہ آپ ذرا کلیر کرتی ہے جی میں ارز کرتی ہوں وہ آپ کو پتا ہے کہ خان صاحب نے جب وہ زیر حراست ہے تو ایک کال نہیں تھی ان کی کافی کال سائیں تھی ٹھیک ہے ان کال میں سے سوچو کہ جو کانٹینٹ لیک کیا گیا تھا جب میں پھر اس کے بعد زیر حراست تھی وہ ساری کالوں میں سے جو ان کو لگا کہ اس سے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا تحقہ مچے گا یا یہ دیکھیں وہ ساری کالوں میں سے کانٹینٹ جوڑ کے ایک وہ بنا کے مٹیریل تو اس کو لیک کیا گیا تھا وہ کال پڑی ہوئی ہے سارے چینلز نے چلائی it was breaking news for many days اس میں آپ مجھے یہ بتائیں ایسی کیا چیز ہے جو قابل اعتراض ہے یا ایسی کیا چیز ہے جس میں یہ ثابت ہو جائے کہ یہ سازش تھی یا ہم کوئی پلان کر رہے تھے دیکھو دو باتیں ہیں علی جس دن جب بھی خان صاحب جاتے تھے اسلامباد میں ان کے ساتھ آپ کو پتہ ٹریول کرتی تھے اور نو مئی کو بھی میں ان کے ساتھ تھی مجھے یہ بتاؤ اس عقل کے اندھے جوے چودری جیسے کوئی نلائک کو بتائے کہ انہیں اور مجھے اندازہ تھا کہ شاید آج ریسٹ کیا جائے اور اگر ہلکا سا بھی خدشہ ہو تو انہوں نے جو کچھ کہنا ہے مجھے وہ مجھے گھر کے اندر جب ہم میٹنگ کر کے میں نے ان کی ویڈیو میسیج ریکارڈ کرایا ہے میں نے وہ سارا کچھ کرایا ہے تو وہ مجھے جو بھی انہوں انسٹرکشنز دے نہیں ہے اگر اس گدھے کی ہم مفروضے کو مان لے تو وہ مجھے وہ بتائیں گے کہ وہ مجھے جب ریسٹ ہو جائیں گے تو کالیں کر کے جبکہ خان صاحب کو بھی پتا ہے کہ لینڈ لائن سے کال ہو رہی ہے میرا فون ٹیپ ہو رہا ہے اور وہ مجھے کوڈ ورڈ بتا رہے ہوں گے انتہائی بے وقوفانہ حرکتیں یہ لوگ کرتے ہیں اور پھر اس کے اوپر اگلے ہی لمحے ایکسپوز ہوتے ہیں بیزتیاں کراتے ہیں میں کلیر کروں خان صاحب نے جب وہ زیر حراست تھے تو ان کی مراد آزم سواتی سے مراد آزم سواتی تھی اس کا میں نے آپ کو بتایا کہ آزم سواتی کو اپروچ کرنے کے لیے میں نے بے تہاشا کالز کی اور ریگولر کی وہ انڈرگراؤنڈ ہو گئے تھے فون ان کا بند ہو گیا تھا تو پھر ان سے رابطے میں جو لوگ ہو سکتے تھے جو میرے میسیج ان تک ویسے پنچا بھی رہے تھے پہنچے تھے ان تک لیکن فارو خان ادھر ہوتے ہیں ان کے رشتہ دار بھی ہیں تو ہماری پارٹی کے آپ کو پتا ہے بڑے زبردست وہ ہمارے بھائی کارکن بھی ہیں لیڈر ہیں ان کے تھرو میں نے ان کو پیغام بھیجا کہ میرے سے رابطے میں آئیں اور اس کی بھی ریکارڈنگ مجود ہے اس لیے اداروں نے مجھ سے واقع نہیں پوچھا جو میں یہ بات کر رہی تھی کہ ادارے نے تو مجھ سے واقع نہ کسی ایجنسی کے بندے نے نہ کسی پولیس ایل کار نے نہ کسی بھی جو لوگ پوچھ سکتے ایف آئی ای نیب کچھ کسی نے نہیں پوچھا وجہ یہ ہے کہ میرا آزم سواتی سے مراد ہی آزم سواتی تھی اور مجھے حیرت ہوئی اس ٹوپڈ آدمی کی بات سن کے کہ سپریم ہم بیٹھے ہوئے تھے اسلامباد ہائی کورٹ ہائی کورٹ سے خان صاحب کو جس توہین امیز طریقے سے تشدد کر کے اریسٹ کیا گیا ہم سارا دن بلکتے رہے ہمارے وکلا کے خان صاحب کو الیگل طریقے سے اٹھایا گیا اس وقت تو وہ ابڈکشن ہی تھی آپ انہیں پروڈیوس کریں ہمیں نظر آ رہا تھا کہ ماشاءاللہ چیف جسٹس صاحب ہمارا ٹائمز آیا کر رہے ہیں یا انجوائے کر رہے ہیں جو سارا دن اس دن تماشا ہوا آئین اور قانون کی توہین ہوئی وہ سب نے ہم نے ایکسپیرینس کیا نو مائی کے بھی حوالے سے کچھ شواہد تھے یہ میم کلیر کریں آپ اس وقت بڑی کلوز بھی تھی ابھی بھی سارا معاملہ آپ کو پتا ہے باق خبر ہے آپ تو اس میں ذرا بتائیں کہ ایسا تھا کچھ علی میں یہ بتائیں کہ وہ تھوس شواہد ہے تو وہ کب چلانے آئے بھی جوے چودری جیسے لوزرز کو یوز کرنے کے بجائے وہ تھوس شواہد سامنے لے آئے ہیں عوام کے سامنے ٹھیک ہے اور مریم کو دے دیں کسی وہ جو کل بجارہ اکیل انجم مارا گیا اکیل ہی جو خان صاحب کی اور عوام کی محبت کے قصے کی پریس کانفرنس کر کے چلا گیا ہے تو بات یہ ہے کہ وہ شواہد لے آئیں اور اگر اتنی ہی لیئرز کے ساتھ وہ رابطے میں تھے میں اس پہ کومنٹ اس لیے نہیں کر سکتی کہ میرے ساتھ تو کبھی آر فرض کرو ایمیجن کریں کہ ٹوئنٹی فور سیمن ہی تقریباً میں چیما صاحب اور ہماری میڈیا ٹیم ہم سارا وقت ادھر ہی ہوتے تھے لانگ مارچ کی پہلی پریس کانفرنس آپ کو پتا ہے میرے پاس جب پورٹ فولیو آیا تو میری طرف سے جو افیشلی پہلی پریس کانفرنس کرائی کی تھی خان صاحب کی وہ لانگ مارچ کی تھی ٹھیک ہے نائٹی شارہ سے اس وقت سے لے کے جب لانگ مارچ شروع ہوا اور پھر کون سی میٹنگ تھی جس کا میں حصہ نہیں تھی تو کوئی کوئی کچھ بھی نہیں میں دیکھو میں سیاست کے پیچھے نہ مجھے دو چیزیں سب سے زیادہ دنیا میں عزیز ہے اپنا ایمان وہ مجھے سیاست سے آگے نہیں آئے ٹھیک ہے اور ظاہر ہے اولاد اپنی فیملی یہ سیاست سے آگے تو نہیں ہوتی نا چیزیں میں نے حلف اس لیے اٹھایا ہے کسی کو ثابت کرنے کے لیے نہیں بٹ فور مائسیلف کہ میں نے کبھی خان صاحب کو نہیں اپنی کانوں سے سنا یاںکوں سے دیکھا کہ وہ فیض صاحب سے رابطہ کر رہے ہیں کوئی رابطہ نہیں زمان بارگ میں بھی نہیں میں نے اس کی حلف اٹھا دیا پھر کبھی انہوں نے مجھے ان سے رابطہ جب میں نے ان کو خود نہیں دیکھا کرتے ہوئے میری ابسنس میں کیا ہوتا ہے میں اس کی گواہی نہیں دے سکتی میں اپنی پریزنس کی بات کروں گی پھر اس کے بعد میں نے آئے تک ان سے میرے پاس ان کا نمبر نہیں رہا کبھی بھی جب وہ اپنے اس پہ جب وہ اپنی پوزیشن پہ تھے تو ہم بھی اقتدار میں تھے میرا کافی دفعہ اتفاق نہیں میں افیشل میٹنگز کے لیے پرائم منسٹر آفیس سے بھی میٹنگز اٹینڈ کرتی تھی ہم جاتے تھے میرا کبھی ٹاکرہ نہیں ہوا اور ان کے آفیس میں بھی جانے کا کوئی لوجک نہیں تھی کبھی اتفاق نہیں ہوا نہ مجھے نہ میری ہسپنڈ کو چیما صاحب کی پہلی جو انٹریکشن ہے فیض صاحب سے وہ اس دن ہے جس دن چیما صاحب کی پرائم منسٹر آفیس میں پریزنٹیشن تھی جب وہ فوڈ سیکیورٹی پہ منسٹر لگے تو اس میں صرف فیض صاحب نہیں تھے باجوا صاحب بھی تھے سارے ہائر اپس تھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ فرس ٹائم ان کی ان سے ہوئی اور جتنی چیما صاحب کی ان سے ہے کہ وہ راہ چلتے پرائم منسٹر آفیس کے میٹنگز میں اس سے زیادہ نہیں میری اتفاق کی بات ہے کہ میری کبھی ان سے ٹاکرا ہوا نہیں never in my life کوئی میرا کبھی زندگی میں میسیج کال کچھ بھی اس لیے نہیں ہے کہ کبھی ضرورت بھی نہیں تھی اور مطلب نہیں ہے تو نہیں ہے ایک یہ بات کے لیے کہیں چلیں آپ کے سامنے تو کوئی رابطہ نہیں ہے یہ ایک بہر important چیز ہے جو میں نے میں بتاؤں علی دیکھو اس وقت خان صاحب کا بہت مشکل دن تھا جس وقت خان صاحب کے اوپر attack ہوا ہماری جو کچھ سینئر کے عادت بھی وہاں سے چلی گئی جانا ٹھیک تھا safe مطلب نے آپ کو کرنے کے لیے لیکن مجھے میرے ایک دو کلیگ جو میرے بھائی تھے جن کو میری 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 فکر تھی انہوں نے مجھے insist کیا کہ نکلو یہاں سے جب یہ سب سینئر شروع ہو گیا آپ بھی سائٹ پہ ہو جائے اب بھی نکلو یہاں سے نا خطرہ یہ تھا کہ مجھے بھی نہ اٹھا لے لیکن میں نے یہ کچھ moments ہوتے ہیں نا لمحوں میں آپ نے فیصلہ کرنا ہوتا کہ آپ نے کیا کرنا میرے سامنے جب دو سینئر لوگ گئے تو میں نے یہ decide کیا کہ میں نہیں جاؤں گی میں ادھر کھڑی رہی میں نے پہلی جو announcement یا جوٹی سی ویڈیو میسج خود بنائی اپنے فون سے وہ میں نے اپنا کام شروع کر دیا کہ میری اب ذمہ داری شروع ہوگی میں یہاں بتایا اب یہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کر رہی اس وقت اس وقت کوئی مجھے چوٹ لگ جاتی کوئی اٹھا لیتا کچھ بھی ہو سکتا گولیاں جب پہلے بھی جب خانسہ پہ چلیں بعد میں مجھے میڈیا کے کچھ لوگ تھے جنہوں نے مجھے کہا کہ آپ کنٹینر سے نکلیں بعد میں بلاسٹ بھی ہو جاتے ہوتے تو میں نہیں گئی یہ فیصلے کچھ مومنٹس ہوتے جس میں آپ نے کرنا ہے اب اگر میں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی خانسہ مجھے کال کر کے جب وہ اریسٹ ہے ان کی زندگی کا سب سے مشکل ٹائم ہے تو کیا لگتا ہے جاوید چودری کو یا کسی کو کہ اگر وہ مجھے کہتے کہ آپ فیصل صاحب سے رابطہ کرو تو میں کرتی میں کر لیتی لیکن اگر وہ مجھے کہتے تو انہوں نے مجھے نہیں کہا نمبر ون اوکے فیصل صاحب سے مراد ہے کسی سے بھی وہ مجھے کہتے کہ آپ میرا یہ پیغام فلان کو پہنچاؤ تو میں پہنچا دیتی کیوں دیکھو یہ میری میں خان صاحب کی سپوکس پرسن تھی میں ان کی میڈیا ٹیم کا حصہ تھی ٹرسٹ کا لیول یہ ہے کہ انہوں نے جب وہ زیر حراست تھے تو انہوں نے دنیا میں جس سے کانٹیکٹ کیا وہ میں تھی تو میرے اوپر بھاری ذمہ داری تھی کہ آج وہ مجھے جو بھی ذمہ داری لگائیں گے مجھے وہ پوری کرنی ہے اسی لیے میں انڈرگراؤن نہیں ہوئی مجھے میں نے فون نہیں بند کیا بعد میں جب ہائی کورٹ سے ہم نکل رہے تھے تو مجھے میرے جو کولیگ تھے میرے بھائی تھے انہوں نے کہا کہ now you need to power off your phone جب ہمیں جھنڈی کرا دی گئی ہائی کورٹ اسلامباد سے میڈیا سارا ویٹ کر رہا تھا مجھے پریس کانفرنس کرنے سے میرے بھائی ہیں میرے وہ میری سیکیورٹی اور میری زندگی کا ان کو فکر تھی انہوں نے مجھے منع کیا میں نے پھر بھی کی اب میری پریس کانفرنس اسلامباد ہائی کورٹ کے باہر ہے اگر مجھے خان صاحب نے یہ ہماری سازش ہوتی میں اس میں اشارتن بھی باتیں کر سکتی تھی میری وہ پڑی ہوئی ہے سامنے ہیں میں نے نہیں کی اچھا میڈم یہ بتائیں کہ آپ کے سامنے فیض صاحب سے کوئی رابطہ نہیں ہے اب ایک اور چیز یہ چل لی ہے کہ جو آپ کی دوسری لیڈرشپ ہے خان صاحب کے جیل جانے کے بعد ان کا کوئی رابطہ تھا فیض صاحب سے یا فیض صاحب ان کو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں مراد جو اس وقت مجودہ قیادت ہے آپ کی اسد کیسا ہے بریسٹر گوھر وغیرہ ان سے وہ رابطے میں تھے آپ کو کیونکہ آپ سیاسی تذزیہ کہہ لیں اپنا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ فیض صاحب ان لوگوں سے رابطے میں تھے اور یہ لوگوں ڈکٹیٹ ہو رہے تھے ان سے نہیں ایڈون ٹھنک سو ریزن ایس کہ دیکھیں جو خان صاحب کی جو کوئر ٹیم تھی مین ٹیم تھی اس میں تو میں بھی شامل تھی تو میں اب حلد بیانی کروں یا بہتان لگا دوں یا دیکھیں سب سے زیادہ پریزنس بھی میری جاتی تھی تو میں نے اس لیے حلف اٹھایا ہے کہ واقعی میرے سامنے کبھی بات نہیں ہے یہ حقیقت بات ہے پھر دوسری بات جہاں تک رہے گی بات کہ میں بھی خیر میں اگلے دس مئی کی رات کو دو بجے ہم لوگ ریسٹ ہوتے ہیں جی بیا اسے اگر کوئی اس طرح کی بات ہوتی تو میرا نمبر ایسے پوسیبل ہے کہ اگر فیض صاحب اس سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو میرا نمبر ان کے پاس نہ ہو بلکل نہ ہوتا میرا شروع سے شادی سے پہلے کہ یہ ایک ہی نمبر ہے اور وہی ٹھیک ہے اور اگر انہوں نے جیسے میں کہہ رہی ہوں کہ میں اگر مجھے خان صاحب کہتے تو میں ان سے رابطہ کرتی میں کیا کرتی میں نے کسی سے نمبر لینا تھا امیجیٹلی میں کسی سے رابطہ کرتی اور آج کل کے زمانے میں کسی کا نمبر لینا کوئی مشکل نہیں ہوتا سو آئی ٹھینک کہ یہ ساری بے تکی باتیں ہیں رائی کا پہاڑ ہے جو کہ یہ تھرڈ ڈگری کے لو ریٹیڈ یہ جو سو کالڈ ویوز لینے کے لیے چینلز تو ہو گیاں ڈبا مجھے خان صاحب نمبر لینا اسے مجھے خان صاحب نمبر لینا اگر اسے مجھے خان صاحب نمبر لینا جو جیسے بھی یہ تو تھڑے باز ہیں نا اور وہ کیا اس سے کہتے ہیں جو بسوں میں چورن بیچنے والا اسی طرف کیاں بیچنے والا یہ اس کا تو پھکی سے بھی پٹ گیا ہے یہ جو اتنے جھوٹ آپ نے بولے ہیں اتنے جھوٹ جب انسان بولتا ہے اب یہ کبھی بھی کوئی سچا تجزیہ یا تجزیہ تو اس کو آتا ہی نہیں ہے وہ یہ کتا کان لے گا والی سٹوری ٹھیک ہے تو کبھی یہ صحیح بات بھی کرے گا میرا کال ہے لوگ چھوڑ دو لوگ تو اس کو نہیں مانیں گے لوگ کیوں مانیں گے اس کی اپنی فیملی میں بڑے وسوق سے کہہ سکتی ہوں کہ اس کی بیوی اس کے بچے اس کی بات کو بلکل نہیں ان کو لگتا ہوگا یہ جھوٹا آدمی ہے یہ جھوٹ بولتا ہے اچھا میڈم آپ ساکیب نصار صاحب پہ آتے ہیں وہ بھی سنے کہ جی ان کے بعد ان کا نمبر تھا وہ باہر چلے گئے ہیں ویسے انہوں نے کہہ دیا کہ میرا تو کوئی رابطہ نہیں تھا مجھے تو صرف گوڈ مارننگ کا میسیج آتا تھا اور میں تو نو مہین میں تھا ہی نہیں میں اپنا شہدور پورا کر کے واپس آ جوں گا ساکیب نصار صاحب رابطے میں تھے آپ کلوز تھی زمان پر دو دو دن گزارتی تھی تو ساکیب نصار بھی رابطے میں تھے وہاں پیاب لوگوں کی بیٹا مجھے ہسی یہ آتی ہے کہ پاکستان کے جو اب جو حقیقی مسائل ہے نا یہ بہت بڑی سازش جو ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب گئے سپریم کورٹ تو سب سے پہلا مسئلہ یہ تھا میرا خیال ہے کہ جب سکسٹی فائیو میں انڈیا نے ہمارے پر ٹائگ کیا یا آنفرچنیٹلی پاکستان جب دو ٹکڑوں میں بٹا اس سے زیادہ مسئلہ مجھے لگا کہ جو خان صاحب کو عطابن دیال نے کہا good to see you good to see you اب اس سے اگلا مسئلہ یہ ہے بچارے ساکم نصار صاحب بچارے شریف محصوم آدمی انہوں نے صحیح کیا کہ جو جتنی بات ہو جیسے میں نے explain کر دیا نا کہ یہ ہے اس کو check کریں اور مجھے غصہ جو ہے نا اس پہ چودر یہ جو کیا نام ہے چکڑ چودری صرف اس لیے ہے دیکھیں اداروں نے اس لیے مجھ سے نہیں پوچھا کہ it is the stupid اور فضول ترین سوال in a way ان کو پتہ ہے کہ سوال جو relevant ہوں گے جس کا کوئی تک بنتی ہوگی وہ کریں گے اداروں سے زیادہ کس کو پتہ ہے کہ میرا کس سے رابطہ تھا یا کس سے نہیں سچی بات ہے ٹھیک ہے اور آج کے زمانے میں یہ کوئی مشکل ہے اس لیے انہوں نے یہ سوال کبھی مجھے آج کے دن تک کسی نے نہیں پوچھا ہم نے جو کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں ساکم نصار صاحب کا ویسے آپس کی بات ہے ان کا رابطہ نو مہیں سے related کیوں ہونا تھا کیسے ہونا تھا کیا وہ کیا وہ کوئی پلاسٹک کی بوٹل میں پیٹرل بم بنانے کے ماہر ہے یا ہمارے سے زیادہ ان کو کراؤڈری کٹھا کرنے کی ریسپی آتی ہے اب دو باتیں ہیں خان صاحب جب ہم اسیمبلیاں ڈیزولف کر رہے تھے ساکم نصار کا کام سارا جوڈیشری کر رہا ہے وہ کوئی ہمیں اچھا لیگل مشورہ ہی دے سکتے ہیں نا اب ساکم نصار صاحب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ لوگ بلوا کرو تو اس میں اس آئین کے شکت ہے تم لوگ بچ جاؤ گے یہ مشاورت پھر ہم نے ان سے کرنی تھی ٹھیک ہے اب پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے جب اسیمبلیاں ڈیزولف کرنی تھی نا تو پاکستان میں آویلیبل جتنے ماہرے قانوندان تھے ان سے ہم نے مشاورت کی